اسلام علیکم ناظرین اچھا ناظرین اگر آپ کے موبائل فون پہ کال آئے اور کال سننے کے بدلے میں آپ کو پیسے دینے پڑ جائیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے جو مختلف دور دراز کے علاقے ہوتے تھے گاؤں دیات ہوتے تھے وہاں پر جو موبائل سروس موجود نہیں تھی تو کچھ لوگ جو ہے نا انٹینہ سا لگا کر کہیں سے موبائل کے جو ہے نا سگنل کیپچر کرتے تھے پھر نیچے انہوں نے پی سیو ٹائپ سیٹ اپ قائم کیا ہوا تھا تو وہ ایک سولت مہیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں جو ہے نا کال سننے کے بھی پیسے لیے جاتے تھے جب آپ کو کال آتی تھی تو آپ کو خوشی ہوتی تھی کہ کال آئی ہے ساتھ میں پریشانی بھی ہوتی تھی کہ کال کا جو بل بنے گا سننے کا وہ ہمیں کہاں سے دوں گا کیونکہ گاؤں دیات میں اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں تو کال جو اچانک آتی ہے تو فوری طور پر بعض لوگ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کال کو سننے کے بدلے میں جو پیسے دینے پڑتے تھے وہ خاصی پریشانی تھی اور ایک منٹ کال سننے کے دس رپے تھے اگر آپ کی دس منٹ کی کال ہے تو سو رپے بنتا تھا تو آج سے آج دس سال پہلے سو رپے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی تو اس طرح سے وہ جو لوگوں کی مجبوری تھی اس مجبوری کا فائدہ ظاہر ہے لوگوں کو سولد بھی چاہیے تھی تو کچھ لوگ سولد میں یا کر رہے تھے لیکن اس کے بدلے میں وہ چارجنگ لے رہے تھے حالانکہ کمپنی کو ظاہر ہے کال سننے کے پیسے تو نہیں دیے جاتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے ان کو ایک موقع ملیا ہے اپورچنٹی ملیا ہے تو انہوں نے پیسے کمائے لیکن پھر کیا ہوا آستہ آستہ جو ہے نا ان کا ڈون فال شروع ہوا مختالی موبائل کمپیوں کے ٹاورز لگنے شروع ہو گئے پھر لوگوں نے اپنی سمیر اور اپنے موبائل لینے شروع کر دیئے پانچ پانچ سمیر رکھ لیے لوگوں نے نہ صرف کال بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ جو ہے نا ویڈیو کال بھی کرنے لگے پھر وہ مکمل طرح ہو جو پرانا سسٹم تھا وہ جو ہے نا ڈون فال ہو گیا زوال کی طرف چلا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں اروج اور زوال پہ بات کروں گا کہ جب کوئی دارہ کمپنی کس کو اروج ملتا ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے غرور آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی ترقی ملے کوئی اروج ملے تو آپ کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ جو ترقی ہے یہ اروج ہے یہ کسی وقت بھی جو ہے نا زوال کی طرف جا سکتا ہے اور ہر چیز تو فانی ہے تو اس طرح سے دیکھیں کس طرح سے وہ ایک تو ان کو موقع ملا ایسے جو جنہوں نے موبائل شپل لگا کے پہنچ دس سال تک انہوں نے بزرس کیا لیکن اچانک جب جدت آ گئی تو چونکہ وقت کے ساتھ نہیں چلے پھر لوگ تو جو لوگ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں تو وہ پھر جو ہے نا زوال کی طرف چلے جاتے ہیں پسمندہ رہ جاتے ہیں تو اس لیے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے اور جب اروج ہو تو غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جتنا بھی اگر آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے جتنا بھی پیسہ ہے وہ پچھلے دنوں جب آپ نے سنا ہوگا جب آئی سے کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو بڑے بڑے امیر رئیس جن کی بڑی بڑی گاڑیاں تھی پرادو تھی سب ملیم ایٹ ہو گئے تھے اور ان کی فیملی خاندان جو بچ گئے تھے وہ سب ایک جو بالکل غریب تھے اور جو آلی شان زندگی آلہ شان زندگی گزارتے تھے وہ سب برابر ہوگے سب متعاج ہوگے سب جو خیموں اور ٹنٹوں میں کٹھے رہنے لگے سب امداد کے منتظیر ہوگے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب اصل طاقت وہ چاہے تو بس اس کے کون کی دیر ہوتی ہے اور آپ کو اروج مل جاتا ہے وہ چاہے تو سیکنڈ کے اندر آپ کا پورا جو ہے نا سسٹم زوال کی طرف جا سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا غرور نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پر بروسک رکھنا چاہیے اس والے سے میں ایک اور مسائل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیلنج بھی ہوتا تھا سلاحیت بھی ہوتی تھی آپ جو بڑے بڑے ٹی وی میڈیا آسز ہیں خاص کر پی ٹی وی جب آپ پی ٹی وی پہ جاتے تھے تو کئی بار آپ کو جو ہے نا گیڑ سے وابس بھی دیا جاتا تھا کیوں کیوں کہ مناپلی تھی ایک ادارہ تھا اس کی مناپلی تھی جو پروڈیسر تھے جو ڈائریکٹر وہاں تھے کام کرنا دے ان کے اندر بھی گردن میں ان کی سریعہ تھا تو وہ جو ہے نا بہسلاحیت لوگوں کو بھی اگنور کرتے تھے چونکہ لوگ کے پاس کوئی میڈیم نہیں تھا اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا اور بہسلاحیت لوگوں بھی وہاں پھر ضائع کیا جاتا تھا یعنی کہ ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق کام نہیں دیا جاتا تھا اکثر لوگوں کو جو ہے نا ٹیلویین کے گیڑ سے ہی واپس کر دیا جاتا تھا کہ سر موجود نہیں ہے سر ادھر رہے سر ملنا نہیں چاہتے ہیں آج وہ سر ترپتے ہیں آج وہ سر کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا والے آئیں تو یوٹیوب کا کمال ہے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کمال ہے جس نے ہر بندے کو ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے ہر بندے کے پاس ایک اپنا چینل ہے اگر کوئی کسی گلی کچھے میں کہیں دور دراز بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے اس کو اپنا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے پہلے تھا ٹیلنٹ ہوتا تھا لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا آپ اپنا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے پیچ نہیں کر سکتے تھے جس طرح سے وہ ٹیلنٹ کے ادارے جن کی مناپلی تھی آج وہی ٹیلنٹ کے ادارے جو ہیں سوشل میڈیا سٹارز کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں مگر سوشل میڈیا سٹارز ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنے سوشل میڈیا پر اترے بزی ہوتے ہیں تو یہ ڈان فال دیکھیں کہ ایک وقت میں یہ ادارے جو گیٹ پر سے آپ کو وفظ کر دیتے تھے آج یہ ڈونڈ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرویو کے لیے کوئی بندہ ملے سوشل میڈیا پر جو لوگ نام بنا رہے ہیں وہ آئیں مارے پروگرام میں آئیں تاکہ مارا پروگرام کی جو ریٹنگ بڑے تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ویڈیو بننے کا مقصد یہی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو جب کوئی روج مل جاتا ہے تو ان کے اندر اکڑ بھی آ جاتی ہے غرور بھی آ جاتا ہے وہ ایک میں انڈیا کا کل وہ ایک غزل کا ایک شیر سن رہا تھا مجھے بڑا پسندہ ہے کہ خاندانی رئیس جو ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے تو اس طرح سے جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا جن کے پاس جب اروج ملتا ہے تو وہ اکنور کرتے ہیں باقی لوگ کو ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب بھی اروج جو ہے نا ڈاؤن فال کی طرف چلا جائے گا اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس بھی حالات میں جس بھی حالت میں جب آپ کو کوئی اروج ملے کوئی ترقی ملے تو آپ کی گردن میں سریعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو مزید جھک جانا چاہیے مزید نرم ہو جانا چاہیے تاکہ آپ پہ جو ہے نا اللہ کا کرم قائم رہے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈوڈیوڈیو اردن